پچیس جولائے دو ہزار چوبیس تمام وفاقی و سبائی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ الحمدللہ جیسے کہ آپ کو بتائے کہ تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پچیس فیصد کا جو ہے جاری ہو جائے وفاق و دیگر صحبوں کے طرح پر مگر اس کے ساتھ ساتھ اس اضافے کو بجلی کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ٹیکسیس کی اندر جو اضافہ کیا گیا ہے دوسری سائٹ سے اس اضافے کو جو ہے وہ واپس بھی لینے کے لیے گورنمنٹ نے بڑا طریقے سے جو ہے انتظام کر رہے گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ میں خاص طور پر بجلی گیس اور اس کے حوالے سے جو ایشوز چل رہے تھے ایک پوسٹ بھی میں نے شیئر کی تھی کہ سرکاری ملازمین کو جس طرح سے ہاؤس بیلڈنگ ایڈوانس دیا جاتا ہے اور موٹر کار ایڈوانس دیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے سولر پینلز کے لیے بھی جو ہے لون وغیرہ دیا جائے تاکہ بجلی قیمت کے اندر سے اس میں سے نکل سکے ایک سکیم تو تیار کی گئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے بٹ اس کے اندر سرکاری ملازم جو ہے اس کی یہ پریارٹی ہر صورت کے اندر ہونی چاہیے ایک ایک ملازم اتفاق اتحاد کا مظہرہ جو آپ نے کیا ہے گزشتہ ڈھائی تین سالوں کے اندر اور جو اضافہ لیا گیا ہے تقریباً ایک سو فیصد سے اوپر جو ہے اضافہ ہماری تنخواہ میں تو ہو چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے اندر بھی دو سو تین سو فیصد سے اضافہ ہو چکا ہے آپ تمام ملازمین بھرپور طریقے کے ساتھ تیاری رکھیں خاص طور پہ آج لاہور کے ملازمین جو ہیں جو لیو ان کیشمنٹ ہے ملازمین کی ساری عمر کی جمع پونجی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ایک آس امید ہوتی ہے جس کا خاتمہ کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز انہوں نے اس کی ذمہ داری لی تھی وہ ابھی تک جو ہے واپس نہیں لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ تیرہ ہزار جو سکول ہیں ان کی نجکاری یہ تمام وہ وفاقی ایشیوز ہیں جو صوبائی ایشیوز ہیں جو ابھی تک ریزول نہیں ہوئے وفاق کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا ایک کولیکٹیو اس بجٹ کے حوالے سے اس کے اندر گریڈ ایک سے سولہ کو تو اہمیت دی گئی کہ پچیس فیصد جو ہے اضافہ گیا گیا صرف پانچ فیصد اس کا جو ہے وہ گریڈ سترہ سے جو ہے بائیس کا بیس فیصد آپ ملازمین نے جو ہے آئندہ کی حوالے سے یہ لاحے عمل تیہ کرنا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے جو ساتھی مطالبے کر رہے ہیں کہ جی ڈیٹھ سو فیصد جو ہے تنخواہوں میں تفریق ختم ہو جانی چاہیے مگر جب عملی طور پہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے دفاتر سے ساتھی نہیں نکلتے ہیں کمروں میں بیٹے رہتے ہیں اگر دفتروں کو تعلے لگائے جائیں تو یہ گھروں میں موجود ہوتے ہیں مطالبات اس طرح سے منظور نہیں ہوتے ہیں تنقید کرنا بہت آسان ہے عملی طور پہ جب تک باہر نکل کے جدوجہد نہیں کریں گے آپ لوگ ہی وہ ملازمین ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا تو پچیس فیصد ڈسپیریڈی ریڈکشن الاؤنس آپ نے حاصل کیا اگلے سال بھی اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا آپ نے پندرہ فیصد جو ہے ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس حاصل کیا پھر پینتیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ پھر پچیس فیصد ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانا آپ کی اپگریڈیشن آپ کا ٹائم سکیل پرائم نیسٹر اسسٹنٹ پیکج کے تحت بچوں کی ریگولرائزیشن مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ایشو تنخواہوں میں تفریق کا تھا گریڈ سترہ سے اوپر کے افسران کو تو دے دیا گیا مگر اگر محروم رکھا گیا ہے خاص طور پر سیکیٹیریٹ کی بات کی جائے تو گریڈ ایک سے سولہ پورے پاکستان کا ہے مگر اس وقت سیکیٹیریٹ کے ملازمین آپ کے لیے یہ میسیج ہے اور وفاق کے ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ جب آپ لوگ نہیں نکلتے ہیں یہاں پہ بات کی جاتی ہے صوبوں کی اندر کہ ہمیں وفاق میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مگر جب بھی وفاق میں اتفاق اتحاد سے آئے تو ہمارے ایشوز یا ریزالب ہوئے ہیں اب گورنمنٹ کی توجہ ملازمین کو تقسیم کرنے کے لیے پینشن ریفارمز الہیدہ سے جس ملازم نے ریٹائر ہونا ہے اگر ہمارے کلاس فور کا ملازم ریٹائر ہو رہا ہے اس کی تیس یا پینتیس ہزار یا چالیس ہزار جس کی پینشن بنتی تھی وہ پچیس ہزار پہ آ جائے گا جس کی تیس ہزار پینشن بنتی تھی وہ اٹھارہ انیس ہزار کے اوپر آ جائے گا یہ وہ تمام ایشوز ہیں جسے ہم نے مل کے جو ایڈریس کرنا ہے گھروں میں بیٹھ کے دفاعٹر میں بیٹھ کے اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں یہ چیز ملی نہیں ہے دلوائی نہیں گئی تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم لوگ عملی طور پہ کتنی دفعہ باہر نکلیں آج بھی لاہور اس وقت لاہور کے رستے میں پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے کہ اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ کل کو جب وفاق کے اندر ہمیں اجتماعی مسائل جو ہمارے ہیں اس کے لیے ضرورت پڑے تو پنجاب سے یہ آواز نہ اٹھے کہ فیڈرل سیکیٹریٹ کا جب احتجاج ہوتا ہے خواہ پچیس فیصد کے حوالے سے ہو گسپیریٹی کے تباہ میں ڈھارٹ ریلی فیلانسیز زم کروانے کے لیے ہو یا دیگر ایشیوز کے حوالے سے ہو کہ ہم سوپوں سے تو ساتھی ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں آلدو کے ایک کولیکٹیو ایشیو ہوتا ہے وفاق سے یا دیگر سوپوں سے ساتھی ہمارے لیے کس لیے آئے تو اس حوالے سے بھی میں ساتھیوں کو بڑا واضح طور کی اوپر بتاتا چلوں اس میسیج کو آپ شیئر بھی کریں کہ کوئی کسی کے لیے جو ہے نہیں نکلتا ہے جہاں پہ کولیکٹیو ایشیو ہوگا اپنی مدد آپ کے لیے ساتھیوں نے نکلنا ہے جو اجتماعی مسائل ہیں اس کے لیے ساتھیوں نے نکلنا ہے اگر پنجاب کے جو ایشیوز ہیں اس وقت پنجاب کا ملازم خود نکلے گا وہ یہ امید نہ رکھے کہ ان کے لیو ان کیشمنٹ کے لیے خیبر پکتونخواہ یا پنجاب سے ساتھی آئے گے جو اپنے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے ملازم نہیں نکل سکتا اپنے الانسز کے لیے نہیں نکل سکتا وہ کسی دوسرے صوبے کے اندر جائے گا ایسا قطن بھی نہیں ہے مگر جو اکٹھے الانسز ہیں آپ نے ہم نے پہلے بھی لیے اس کے لیے ہم مل کے آتے ہیں اور تاریخ ایک دفعہ پھر سے ہم نے رکم کیے اس بجٹ کے اندر تمام ساتھیوں کے لیے خاص طور پر لاہور کے ساتھیوں کے لیے میسیج ہے کہ آپ لوگ لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے پہنچیں یہاں پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا چلوں کہ 26 تاریخ کا جو کل جماعت اسلامی جو ہے وہ دھرنا کرنے کے لیے جا رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے بجلی کے بلوں کے حوالے سے اور ٹیکسس کے حوالے سے اس حوالے سے ہماری امیرہ جماعت اسلامی سے گزشتہ دو دن پہلے جو ہے میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے ہمیں بلایا بھی تھا اور ہمیں اداوت بھی دی ہے تمام ہم نے انہیں یہ بتا دیا کہ یہ ایشیوز ہیں پینشن کا ایشیو خاص طور پہ جو ہے اس کو اگر ایڈ آن کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ ایشیوٹی دی جاتی ہے کہ یہ ایشیوز ریزولف ہوں گے اخلاقی طور کی اوپر تو ڈیفینیٹلی ہم ساتھ ہیں مگر اپنی تمام یونینز اسوسییشنز کے ساتھ مشاورت کر کے ہم لوگ جو ہے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کیونکہ ہمارا بڑا کلیر کٹ ایجنڈا ہے کہ ہم لوگ غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں تو اس حوالے سے بھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے مگر ایک چیز بہت کلیر ہے کہ مہنگائی کے خلاف بجلی کے بلوں کے خلاف ان ٹیکسیز کے خلاف پینشن ریم فارمز کے خلاف اور تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے خلاف اگر گھروں میں بیٹھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے یا لیو ان کیچمنٹ کے حوالے سے تو غلط فہمی ہے آپ کو عملی طور پر نکلنا پڑے گا قائدین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں ساتھیوں کو جوڑ بھی رہے ہیں آپ نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ لاہور پہنچ کے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں اور انتیس تاریخ کا احتجاج ہمارا جو ہے موخر ہو گیا ہے خیبر پختونفہ کا پورے پاکستان کی ہم میٹنگ کال کر کے جیسے احتجاج سے فارغ ہو گیا کیونکہ ہم انتظار کر رہے تھے یہ تنخواہوں میں جو ٹیکس وغیرہ یہ بھی میں ساتھیوں کو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو تنخواہوں کے اندر ٹیکس جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے اس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اگزیکٹ ریٹس کا پتہ چل جائے مگر یہ جو آپ کی پہلی تنخواہ لگ کے آئے گی اس کی اندر گزشتہ ریٹس والے ٹیکس کٹیں گے نیا ٹیکس کا ریٹس جو ہے وہ نہیں لگایا گیا ہے تک کہ ملازمین کو اندازہ نہ ہو سکے کہ کتنا ٹیکس ہے بہت ڈیفینیٹلی نکلنا پڑے گا اس میسیج کو شیئر کریں ہائرنگ کے حوالے سے میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ ہائرنگ کی ہر تین سال کے بعد ایس پر رنٹ رسٹرکٹیڈ آرڈینس جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے فائل جو ہے موو ہو چکی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے حوالے سے بھی پوزیٹری چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ اداروں کی نچکاری کے اندر ملازمین کو جایا جا رہا ہے پانچھے ہماری منسٹریز قتم کی جا رہی ہے ان کو ڈیوالو کیا جا رہا ہے پی ڈیوڈی کے حوالے سے چیزیں آپ کے سامنے پینشن ریفارمز سی پی فنڈ کے پی کے ٹیچرز کو علیہدہ سے الجھایا جا رہا ہے پنجاب کے ساتھیوں کو کہ ایک ایک سائٹ پہ لوگوں کو لگایا جا رہا ہے کہ یہ یہ مطالبات علیہدہ علیہدہ ہے وقت ہے تو اکٹھے ہونے کا نہیں تو اسی طرح سے علیہدہ علیہدہ تقسیم کر کے ملازمین کا جو پہلی ستیہ ناس ہو چکے وہ مزید ہو جائے گا بہت شکریہ